بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں ایس ایم صادق اور امید ہے آپ صاحب خریص سے ہوں گے رمضان کا مہینہ ہے اللہ آپ صاحب کے گروں پر اپنی رحمتوں کا سایہ رکھے اور آپ اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھیں ناظرین میں ہوں ایس ایم صادق آپ جانتے ہیں تو میں رائی صاحب کے چند سوالوں کے جواب بڑے اچھے موڑ میں دینا چاہتا ہوں پہلی تو بات یہ ہے کہ جب دو پہلوان آپس میں گلتے ہیں نا جا بچ کندھنے کلنا تو ہوتے چوہے اکنے تھے ٹیڑا ہی اندھے ہیں اللہ جی آج دونے مقدمے چیک کر لو تو یہ ہیں جی دو مقدمے جو آئی پیک لندن سے میں مووی بکس سے خلاف جیتا ہوں میری فیورمیس ٹائک اوٹ ہوئے ہیں اور مووی بکس کوئی لیگل کاسٹ بھی پڑھی ہیں دونوں مقدموں میں جس کو یہ جرمانہ کہہ رہے ہیں تو وہ مووی بکس کو بھی ہوا ہے اے دو مقدمے میں جتے ہیں مووی بکس سے خلاف سب تو پہلی گل میں اس رائی صاحب دے کلپ دا یہ جو آپ دینا چاہنا جیڑا کہتا ہے جی اے میں کیس جتے ہیں تو میں کہا جی جو چورت اسزا وہ میری سزا اگر ایک کیس جتے ہونگے دے تو میں اپنی گلتے کہا ہمارے اے پیپر دیکھے ہیں لوکا نے اس پیپر چھ لکھیا کیے اے تو انہوں کیسے انہوں نہیں پتا اے ہوئی کیس جیڑا رائی صاحب ہارے نے ہائی کوٹ چھ جا کے اے ہوئی کیس چھوٹی عدالت دے بیٹھ سی اے جڑی میری پالٹی ہے انہوں نے کہا کہ جد ساڑھ آئی ہوئی کیس ہائی کوٹ چھتے انہوں نے اس کیس دی مطلب پرسو نہیں کیتا ہے اے دی پیر بھی نہیں کیتی اے کیس جناب جڑینا اے تھے باندھو گیا اے جدو مرضی آج بھی اے شروع کر سکتے اگر کرنا چاہتے اے دے بیٹھے اس پیپر چھے میں فید دوبارہ کہہ رہے ہاں کہ اگر اے لکھے ہوئے کہ رائی صاحب ایک کیس ون ہو گئے نے جت گئے نے تے جو چور دی سزا ہو میری سزا تے رائی صاحب نو میں دس وی تی لکھ رپیا بھی دیاں گا ہر جانہا اگر اس کیس لکھے ہوئے کہ کیس جت گئے میرے پائی نے کوئی گل نہیں ایسے والے انہوں نے مارے حالات نہیں تے مدد کرنے چاہیے بھی دوسری گلے ہوئے کہ انہوں نے کہا جی اے صادق صاحب اولتے ہو سلے انہوں نے والدہ گلاس ویچ دی سی تے وہ کھاندے ساں اے میرے انہوں نے کٹ کے ماشاءاللہ بڑے سمجدار نے پرانے کام کرنا لے نے انہوں نے کٹ کے اڈیٹنگا کر کر کے اے میرا کلے پگے پچھے لائے تے دوسرا تو کہہ رہے ہیں میں نے گڑی لے گے دیتی اے اڈا چوٹھا انسان تُو خود کہنا ہے اسے سن چیسی گلاس ویچ کر وہ ٹھنگا دے ساں تے تم نے اس سن چیسی گڑی لائتی جتو تیر کو اپنے کو سکوٹرن نیسی جس وقت رائی صاحب گیاہ نے اپنا کیس دے بھی چندر بننوں جیل چھے تے اس لئے میں پہلا بندہ آیا جیڑا اپنے پائی دے پچھے پہنچیاں محمد اکرم رائی صاحب سمجانتہ میں ہنے اگر میں چھوٹ بو رہیاں تے مینو اگلا سا لینہ نصیب نہ ہوئے پہلا بندہ میں یہاں ایدہ سکا پر آوی نہیں گیا پچھے تے میں گیا میں گیا نہیں ساڑا سنگر ہے کوئی گل نہیں بندے دے مشکل آ جان دیا غلطیاں بھی انسان نہ کرو ہو جان دیا نہیں میں گیا جناب اس لئے میرے کول تی اکاسی گڑی دا نمبر سی گڑی سی گرین کلر دی ہونڈا سی وقت اس لئے میرا کاروبار اینا رویتے سی کہ میں پانچ دس پندران لکھر پیامی نیدہ کمانگر سا اور آج بھی میرے کانوڈ چوں اگر تس ہی کڑا ہو گئے تے کرونا ہار پیام میرے کلائے نے کیونکہ میں انہاں دنائیں چاہے عزیز میاں دی نصر فتح علی خان دی شوکت علی دی مرات بڑی دی بڑیاں رکاڈنگاں کی تیا میں یہ ویڈیو بہت چھوٹا بنانا ہے لمبا نہیں کرنا جاننا کہ جناب وہ سرکم سٹوڈیو بھی ہوتے ہی ہے وہ جنہانے گڑی لائی سی ہو بھی ہوتے ہی نے جنہانے گڑی دیتی سی ہو بھی ہوتے نے جنہانوں پیمٹ لائی سی ہو بھی ہوتے نے اے رائے صاحب آجان میڈیا کٹھا کر لینے ہیں تے اُتھو آکے پتا کر لینے ہیں کہ گڑی لائے کے دیتی سکنے ہیں تے اگلی گال میں فیر کرنا تے اگلی میں دسنا چاہنا کہ میرے بہت ہی پیارے دوست بھی نے بزرگ بھی نے میرا انہانا چاہے سال دو سال تین سال دا تلک لیکن میں سمجھ گا کہ ایک صدی تک دا تلک بنانو آس دے ایک لمحے بھی ضرور تم دی کس تے نال ایک لمحہ بھی اچھا گزریا ہوئے نا کہ وہ ایک صدیاں تک تلک رہنے دا ہے کہ شاید اس بندے نال میرے سو سال دے تلک ہیں تے انہانے میں نوں بڑی دفعہ کہا کہ تسی رائی صاحب نال سولہ کرو میں کہا جی میں سولہ بڑی اچھی چیز ہے میرے نبیدہ فرمان ہے کہ جنہیں دو بندے ہی سولہ کرائی انہیں بڑی وڈی نیکی کھٹی برحال اے دو تین دفعہ کہا کہ تسی رائی صاحب نہیں آئے چلو انہاں ہی کوئی مجبوری ہوئے گی یہاں ہو شاید میں انہانا لوگ کمزور آ رہاں کہ انہانا نہیں سولہ کرنا چاہتے کوئی گل نہیں آئیسی اے ہون میرے کل آئے لیں میں انہانا وعدہ کرنا کہ اے صرف میرا آخری کلپ پہ میرے کوئی انہا ٹیم نہیں ہوندہ میں ماشاءاللہ پچی تھی نا تا روز لکھنا میں نو خوف خدا ہے میں نو قبر نزدیک نظر آن دی ہے میں چھوٹ نہیں بولتا میرا ایک چھوٹے ثابت کردہ ہوئے بندہ جو چوردی سزا ہو میری سزا کہ امانت صاحب نے میں نو کہا جی تسی انہان اخلاف کوئی ویڈیو نہیں کرنا میں عبادہ کرنا ہے اس کلپ دے وی کہ میں دو تینا گلاندہ انہانو جواب دینا سی وہ میں دیتا ہے میری ذاتی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اکرم راہی نال کوئی دشمنی نہیں اگر میں سچا تو تسی میں نو جان دے ہو اگر رائی صاحب سچے نے تو تسی انہوں نو ہی جان دے ہو تکڑی تو اڈے آتے چھوٹے عوام دے آتے چھوٹے تسی آپ پہ فیصلہ کرو لوگ تے تماشا دیکھ دینے میں نو ہی لوگ تھے لے کہہ دین دینے جی صادق صاحب بہت اچھے تسی لگے رہو انہوں نے بندہ ہی انجد ہے دیکھو تکڑے تھلے ہوئی قیادت دینے جی آیا نو اماند صاحب بہت شکریہ تسی میرے کار پہلی دفعہ تشریف لے آئے حکم کرو صاحب صادق صاحب تسی میرے بھائی جی رائی صاحب بھی میرے بھائی نے یہ تسی میرے کہتے ہیں تو بات کوئی کلی پیسہ نہیں منا ہوگا میں باتا کرنا رائی صاحب بھی نہیں منا آنے رمضان دا میں نے اللہ پاس پانو دونر لکھی دیا دے ہوئی گالے کوئی بھی نہیں ٹھیکے بات چھو ہو گیا ہو گیا انہوں پانی پیرو اندہ تو احتیاط کرو بس دیکھو جی پہلی تکڑے لے شاید تو آرڈن اگر میں گالے کیتی سی اس دن میں نے تسی ملے میں تا نو قسم کھا گئی کہا کہ میں نے اس گال دا دیلی دوکھے جو اس بندے نامتے ہیں لیکن اس بندے دی یا رائی صاحب دی ایک کئی عادت دے کہ کسی دی گل ماندہ نہیں ہے اور جدوں سارا کام ہو جاند ہے نا کہ پھر اس سیر بھڑ کے بھائی ہوں گے میں انہوں کیا سی ہو تینوں مشورہ دے نا لے جلے نا تینوں مار رہے نا تینوں دبو رہے آج بھی میں دعا گو ہاں کہ اللہ ایوی خانت تے رحم کرے کیونکہ میری ایوی دشمی دیکھو پندرہ سال تو میں ایوی ہر ایک زیادتی پرداش کی جنہیں میں پڈیوسر ہاں نا جنہاں ایک چیز ہے میرے مراتب علی دینے نئی والی ہم نے سارے میرے چینل دینے یڑے میں پا سکنا میں نہیں کسی نے کچھ کیا کیونکہ میں پڈیوسر ہاں میں انہوں نے جو مرضی استعمال کر سکنا رائی صاحب دا میں ایک دانا نہیں پایا اللہ کے حق میرا بندہ سا میں کہاں کوئی گل نہیں کماندھا ہے تو کمال ہوئی جی خیر ہے چلو کوئی گل نہیں اگر بچے کھا لائے دیں تو میرے بچے کھا لائے اگریمنٹ تو بغیر تسی دسو کہ رائی صاحب تسی کام کر دے اور تسی تے بغیر مطلب تو کسی نے گل بھی نہیں کر دے کہ تسی میرا فری کام کر دیتا ہے دوسرا جڑا بھی یہاں اگریمنٹ وہاں ہی جانا ہے فوٹو کاپی اصل بھی وہاں آنا کہ کورج کے انہوں نے پیش دیتا وہ تھے تو تو اپنے موں کے آگیا کرن رائی صاحب تو اڑا کوئی اگریمنٹ نہیں میرے کچھ کتھ ہے یہ اصل وہاں اصل دی اگریمنٹ دیتا دے لوڑوں گے نا جے مینو ضرورت ہو گئے اصل اگریمنٹ بھی اُتھے میرا ٹھپا لگ گیا میری مور لگ گئیے میرا نا گانے آدھے بچے میں پڑیوسر رہاں ساری دنیا نو پتا ہے تیت توانو تیس سال بعد ہی آدھا ہے اسی سرائی صاحب کے ایس ایم صادق بھی شہری نہیں یا ایس ایم صادق بھی نہیں اس کر کے میں آج بھی دعا گوں ہاں امان صاحب اسی دعا گوں ہاں اپنا قبلہ درست کرے اپنے رب کو معافی مانگے اور جنا لوگ کانا دے نے زیادتی کیتی ہے میں نو معاف کیتا میرے ننے جو زیادتی کیتی ہے اپنے نبی پاک دے ساتھ کے میں نو معاف کیتا میں اس نبی دے مننا نالا کہ لوگ پتھر مار دے سانتے اور تماما دن دے سانتے میری ازنان کی دشمنی ہو سکتی ہے بشرت ہے کہ اے اگر کوئی ایسی ڈال نہ کرے کیونکہ پھر نہیں کرنے اللہ تسی میں نے اس سے کیا سی پریس کانفرنس دے کہ صادق صاحب تسی کوئی ایسی گل نہیں کرنے کیا سی نا میں کیا سی میں کیتی کوئی گلے دی ساتھ دے ہوتے ہیں میں یہ کوئی کیا ہے میں مطلب ایک بس ایکیس ہے انہوں نے اتھو جرمانہ پہ آئے میں کوئی گلے ہی نہیں کیتی ناظرین جب دو پہلوان آپس میں گلتے ہیں نا تو جو ہارتا ہے نا وہ رولہ زیادہ ڈالتا ہے تو برحال میری نیک دعائے رائی صاحب کے ساتھ ہے اللہ اس کی حالت پر رحم کرے اور وہ بھی اپنی حالت خود درست کرنے کی کوشش کرے بڑا مشہور ہے مقالہ کہ خدا نے اس قوم کی کبھی حالت نہیں بدلی نا جس کو خیال ہو اپنی حالت کے بدلنے کا وڈہ پائی ہوں انہوں دینا تے میں انہوں مشورہ دینا کہ اپنے آپ انہوں ٹھیک کر لیں ساری زندگی چھوٹنی چاہتا سو دن چور کا ایک دن ساتھ کا ایسے وڈہ پائی میں مشورہ دے رہا ہوں تیرے آج بھی حالات درست ہو سکتے رہا ہوں اے سال چھے مینے دیگا لیں میں تے نو سمجھایا بھی سی کہ رائی صاحب فرانے گانے چکو نوے سرے رکارڈ کر لو اے نا پنگیاچ نا پکو نا سانو رو لو کہ گلہ بہت نہیں میں زیادہ گلہ کرنا نہیں چاہتا اللہ صاحب دہا ہم یوں ناصر ہوئے کہ ہم آنے صاحب بہت بہت شکریہ سلامت رہا ہوں اللہ شکریہ